اسلام علیکم ناظرین میں آسرف ثقار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زید پٹیل صاحب اسلام علیکم زید صاحب آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج آف میریج جس پر اکثر سوال اٹھائی جاتے ہیں سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت چون برس کی تھی اور حضرت عائشہ کی عمر اگزیکلی کچھ اختلافات بھی ہیں یا اگزیکلی عمر کا ذکر ہے کتنی عمر تھی سعی بخاری میں چار حدیثیں ہیں اور سعی مسلم میں تین حدیثیں ہیں جسے تین الگ الگ صحابہ نے بیان کیا ہے اور سب میں تقریباً وہی بات دی گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر میریج کے ٹائم پر چھ سال اور جب رخصتی ہوئی تو نو سال تھی اور اس چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم پر ففٹی فو یارز کی تھی اور انہیں خواب کے ذریعے بلکہ دو الگ الگ خوابوں کے ذریعے یہ حکم ملا تھا کہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا ہے اب یہ جو نکاح ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے وزڈمز تھے بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں اور یہ دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک پسمنظر اس کا دیکھنا ہوگا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا پھر وہ بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ پریزن ٹائمز تک اس بات کو انیلائز کریں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میریج عائشہ رضی اللہ عنہ سے اید ایج آف 54 جب ہوئی تو اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرس میریج اید ایج آف 25 ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 25 یارز سے لیکے 50 یارز تک ان کی اونلی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا وہ ٹائم پہ ان کی عمر 40 یارز کی تھی اور جب انتقال ہوا تو 65 یارز کی ایج تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگ کچھ گلت طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور کچھ گلت باتیں کہتے ہیں انہیں یہ بات پر گوھر کرنا چاہیے جس طرح کی جو گندی باتیں کہی جاتی ہے اگر اس کے اندر ذرا بھی حقیقت ہوتی تو اپنی یوت میں انہوں نے اپنے سے پندرہ سال زیادہ عمر کی ایک لیڈی سے نکاح کیوں کیا اور ان کی لائف ٹائم میں انہوں نے کبھی بھی کوئی سیکنڈ میریج نہیں کی کیا ثابت ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 54 یارز کی ایج میں جب آئیشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا وہ ٹائم پر بھی بہت ساری حکمتیں تھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میریج میں حکمت تھی ہر میریج میں کچھ وزڈم تھا ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ابو بقر رضی اللہ عنہ کی ڈاٹر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلیفاؤں کو اپنے ساتھ میریج کے ریلیشن سے جوڑا تھا ایربز میں ایک کلچر تھا کہ ریلیشن کی وجہ سے ایک سٹریندھ پیدا ہوتی تھی ابو بقر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا یعنی کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ کی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح ہوا عثمان رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی تھی نکاح میں اور ان کی انتقال کے بعد ایک اور بیٹی دی اور علی رضی اللہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح میں دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سٹرونگ ریلیشنز کی وجہ سے آگے تک وہ ریفارم کنٹینیو ہوا جو ریفارم لانے کے لئے انہیں بھیجا گیا تھا تو یہ کئی ساری وزڈمز ہے جو ہمیں ملتی ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جس سے مسلم امہ کو بہت سارے بینفٹس ملے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے لئے ازواج متحرہ ان کے پیوریفائیڈ سپاؤسز میں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو سب میں چاہوں گا کہ وہ بیک گراؤنڈ آپ ضرور پیش کریں تاکہ اس پورے مسئلے کو اس پورے معاملے کو سمجھنے میں help مل سکے دیکھیں ایرپ کلچر اس ٹائم پر جو تھا اور بلکہ ایرپ کلچر ہی نہیں اگر آپ وہ وقت کی دنیا میں دیکھیں گلوبل کلچر میریج کے تعلق سے کیا تھا آپ دیکھیں گے کہ ارلی میریجز ایک نارمل اور کومن سی چیز تھی انہیں بچیاں نہیں بلکہ ینگ ویمن سمجھایا آتا تھا اسلام نے ایج آف میریج کو کنیکٹ کیا ہے اڈالسنس سے یعنی بلوغت سے میچورٹی سے اگر میچورٹی کی ایج پر کوئی پہنچ گیا تو وہ میریج کے لیے فیزیکلی الیجبل ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر چھے اللہ تعالی نے فرمایا یتیموں کو پرخ ہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے نکاح کی عمر اسلام میں ایج آف میچورٹی ہے امریکن اسوسییشن آف پیڈیارٹکس کے مطابق ایج آف اڈالسنس یعنی کہ بلوغت یعنی کہ فیزیکل میچورٹی جو ایک لڑکا یا لڑکی پہنچتے ہیں تو لڑکیوں میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عمر نو سے بارہ سال کے درمیان ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی اور سٹڈیز ہے بلکہ کئی شاکنگ سٹڈیز ہے اس چیز کے تعلق سے جو ابھی بھی آوییلبل ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایج آف میچورٹی کئی سرکمسٹینسز میں کم بھی ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ ہوت انوارمنٹ اور کلیمیٹس میں جلدی بھی آتی ہے اور اسی طرح جب باڈی اوبیس یا موٹا کوئی ہوتا ہے تو اس کے چانسز آف میچورٹی پہنچنے کے جلدی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ رپورٹس ہے جس کے اندر سٹڈی آئی ہے کہ سات سال میں لڑکیاں ایج آف میچورٹی پہنچ رہی ہیں آج اور ایسی بھی سٹڈیز ہے جس کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 50% ایفرکن امریکن اوریجن کی جو لڑکیاں ہیں وہ آنٹ سال کے عمر میں اڈالسنز پہنچ جاتی ہیں تو یہ ایک نورمل سی بات ہے کہ ایڈالسنز کی ایج لڑکیوں میں جلدی ہوتی ہیں ہاں کلیمیٹک کنڈیشنز پر بھی ڈپینڈ ہے کسی کے اندر بارہ سال تیرہ سال بھی ہو سکتی ہیں ایرب لینڈز میں جہاں پر گرمی ہوتی ہے وہاں ایک کومن سی بات ہے کہ کم عمر میں لڑکیاں میچورٹی کی ایج پر پہنچ جائیں ہم وہاں کے ایرب کلچر کی بات کر رہے تھے اس زمانے میں لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے پہلے ان کا انگیجمنٹ ہو چکا تھا جبیر بن مطیم کے ساتھ اور کیونکہ انہوں نے اسلام اس وقت پر قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے وہ انگیجمنٹ توڑ دیا اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں بتائیں گئے اور تھرڈ پرسن نے یہ فکس کیا تھا یہ نکاح اب یہ چیز کے اندر ایک بہت بڑی وزڈم ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کس چیز کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے حدیث کی روایت سائنس آف حدیث میں وہ حدیث کی ٹاپ سکس نیریٹرز میں سے ہیں تقریباً دو ہزار دو سو سے زیادہ حدیث ہیں انہوں نے بیان کی تھی قرآن کی تفسیر فقہ کئی فیلڈز کے اندر وہ ایک ایسی سکولر تھی جن کی طرف لوگ ریفر کرتے تھے اللہ نے انہیں چنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ارلی ایج سے جب تھی تو وہ ارلی ایج سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنا ابزوب کیا ان کے وہ ابزوب کرنے والے سال تھے اور جس کے اندر انہوں نے سیکھا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایکزیمپل بنایا سارے انسانوں کے لئے قرآن کی آیت ہے سورہ احضاب کی سورہ 33 آیت نمبر 21 لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنا یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے بیسٹ ایکزیمپل ہے ان کی زندگی کا جو حصہ گھر میں گزر رہا ہے اب وہ انفرمیشن میں بھی تو وہ ہمارے لئے ایکزیمپل ہے گھر میں کیسے ہوا کرتے تھے طہارت کے مسائل کلینلینس کے مطالق جو مسائل ہے اس کی انفرمیشن ہمیں کیسے ملے گی تو اللہ نے ان کی وائیوز میں سے ایک کو چھنا جو نالج اور سکولرلی ایکسپرٹیز میں بلکل ٹاپ لیول یعنی ٹیچر آف ٹیچرز تھے وہ کئی سارے سکولرز نے بات کے زمانے میں ان سے نالج حاصل کی کئی سارے لوگوں نے ان سے نالج سیکھا اور انہوں نے اپنی نالج سیکھائی اور جس کے وجہ سے ان کا اسلامی پروپاگیشن میں اسلام کا میسیج انسانوں تک پہنچنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ پیکیولارٹیز تھی جو ان کے ساتھ خاص تھی لیکن لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کام عمر میں شادی کس طرح صحیح ہے مطلب اس کی سائنٹیفک یا کسی طریقے کی مخصانات تو نہیں ہیں دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ ورلڈ کا ٹرینڈ صرف یہ سنچری چھوڑ کر یہی رہا ہے ارلی ماریجز کی طرف رہا ہے لڑکیوں کی عام طور پر جلدی شادی ہوتی آئی ہے آپ کو اس کے ریلیجنز میں بھی پروف ملیں گے آپ کو ورلڈ کے کلچر میں بھی پروف ملیں گے ایسے کئی ساری سٹڈیز ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ایکسپشن نہیں رومن ایمپائر میں یہ ایک نارم ہوا کرتا تھا کہ بارہ سال تک لڑکیوں کی شادیہ ہو جایا کرتی تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا تھا جو ان کے دشمن تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ الگ الگ طرح سے انہیں اٹیک کریں ان کا نام بدنام کریں عجیب سی بات تو یہ ہوگی اور یہ ہے سوچنے والوں کے لیے کہ یہ سارے جو دشمن تھے انہوں نے جو بھی اوبجیکشن لینے کی کوشش کیے کسی نے یہ اوبجیکشن نہیں اٹھایا کہ انہوں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اتنی عمر میں شادی اور جو رخصتی نو سال کے عمر میں ہوئی یہ ایسا کیوں کیا یہ اوبجیکشن کسی نے نہیں اٹھایا یہ نارمل سوسائٹی کا نارم تھا بلکہ جیسے میں نے کچھ دے پہلے بھی کہا صرف ایراب کلچر میں ہی نہیں ورل میں تھا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس انہیں بھی اوبجیکشن نہیں تھا خود آئیشہ رضی اللہ عنہ بعد میں بھی کبھی ایک ایسا انسٹنس آپ بتائیے کہ کہیں انہوں نے کہا ہو کہ میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا کہ میں ہی شادی عمر میں کرا دی آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا بلکہ وہ بہت خوش تھی اس میریج سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف کی یہاں تک کہ یہ حدیث ہے انہوں نے کہا ان کا پرا اخلاق ہی جیسے کہ فل قرآن تھا انہیں یہ چیز کے تعلق سے فیلنگز آتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وائف کو زیادہ اٹینشن دے دیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے وہ اٹینشن چاہیے یہ نہیں فیلنگ ہوتی تھی کہ مجھے یہاں سے چھٹا رہا چاہیے ایسا بالکل نہیں تھا تو یہ جو انہیں خود پرابلم نہیں تھا وہ دوسروں کو آج کیوں پرابلم ہے زید صاحب آپ نے کہا کہ دوسرے مذہب میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں تو جو دوسرے ریلیجنس میں اس طرح کے واقعات ہیں ان کو آپ ضرور پیش کریں جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ کومن ورلڈ کا ٹرینڈ تھا مثال کے طور پر اگر آکسفورڈ انسیکلوپیڈیا آن ریلیجن دیکھیں گے تو اس میں یہ دیا ہے کہ میری کی ایج کیا تھی جب انہوں نے جیزس کرائیس کو برد دی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری کی ایج اس ٹائم پر ٹویلل یارز کی تھی اسی طرح کیتلیک انسیکلوپیڈیا جو آن لائن بھی اویلیبل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میری اکارڈنگ ٹو کیتلیک بلیف میری کی شادی کچھ ایلڈرز نے جوزف دہ کارپنٹر سے کرائی تھی تو اس میں دیا ہے کہ میری کی ایج اس ٹائم پر بارہ سال کی تھی اور جوزف دہ کارپنٹر کی نائنٹی یارز کی تھی اسی طرح آپ دیکھیں گے ہندو سکرپچرز میں تو بہت ساری مثال ہیں منوسپرتی میں دیکھ سکتے ہیں چپٹر نائن ورس نائنٹی فور میں دیا ہے کہ جو تھٹی یارز کا آدمی ہے اس کی بارہ سال کی لڑکی سے شادی کرانی چاہیے جو چوبیس سال کا آدمی ہو اس کی آنٹھ سال کی لڑکی سے کرانی چاہیے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں آپ اگر کرنٹ جویش لوگ کے اندر ایج آف میریج کیا ہے گرلز کے لیے بارہ سال ہے تو یہ ایک کومن سی چیز ہے ریلیجنز میں یہ چیز موجود ہے اور یہ چیز پاسٹ میں بھی پریکٹس تھی بلکہ یہ صرف اس سنچری کی پیداوار ہے کہ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ ایج آف میریج تو زیادہ ہونی چاہیے باقی اس سے پہلے تک یہ ایک ایک ایکسپٹڈ چیز تھی کہ ایج آف میریج کام ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں سمجھتے تھے لوگ لیکن آج کے عرہ میں اس کو غلط سمجھے جاتا ہے اس کے پیشے ریزنز کیا ہیں سائنٹیفک ریزنز ہیں ہیلتھ وائز پرابلمز ہیں آج کے عرہ کے بعد جب ہم کریں گے تو کچھ ایسے شاکنگ فیکٹس ہیں جو کوئی انسان اگر صرف دیکھے تو وہ کہے گا کہ سچ مچ آج کے عرہ میں اس بارے میں پروگریس ہوا ہے کہ ڈگریس ہوا ہے سب یہ شاکنگ فیکٹس ضرور ہم جانیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب تک ہم لوگ یہی جانتے رہے ہیں کہ ہیلتھ کی پرابلمز سے سے ہوتی ہے ناظرین بس تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہیں وہ شاکنگ فیکٹس دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ زیر صاحب جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ آج کے زمانے میں فیلحال موجودہ ٹائم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایج آف میریج ٹوئنٹی سے ایوب ہونا چاہیے ٹوئنٹی سے کم میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں بہت سارے شاکنگ فیکٹس آپ بتانے مالیں میں چاہوں گا کہ انہیں آپ رکھیں آج کے زمانے کا ایک اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے کہ on one hand ایج آف میریج ایٹین یارز ٹوئنٹی یارز ٹوئنٹی ون یارز یہ سب لکھی جاتی ہے لیکن on the other hand کہ کیا آپ کو پتا ہے ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں ایج آف کنسنٹ ایج آف کنسنٹ کیا ہے ایج آف کنسنٹ وہ عمر ہے جس سے کم میں اگر کوئی زنا کرے ایکسٹرمیٹرل افیرز اڈلٹری تو اس عمر سے کم میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کنسنٹ دے سکتے ہیں یعنی کہ وہ ریپ میں شمار کیا جائے گا اگر کسی نے کنسنٹ دیا تو بھی وہ عمر میں اسے کنسنٹ دینے کا اختیار چوائس ہی نہیں ہے اب تک رائٹ ٹو گف دہ کنسنٹ ہی نہیں ہے اب تک تو یہ کونسی عمر ہے یہ عمر ہے ایج آف کنسنٹ جو اگر آپ جائزہ لیں کہ ایج آف کنسنٹ کیا ہے ایٹین ایٹی وغیرہ کی بات جب ہم کریں گے تو امریکہ میں ایج آف کنسنٹ صرف دس اور گیارہ سال ہوا کرتی تھی فرانس میں ایٹین تھرڈی ٹو کی بات ہے گیارہ سال ہوا کرتی تھی لیکن آج کی بات جب ہم کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کی بات بتائیں تو آج کی زمانے میں کیا آپ کو پتا ہے یوروپ کی کتنی ساری کنٹریز ہیں جس میں ایج آف کنسنٹ چودہ سال ہے کہیں کہیں تیرہ سال ہے آپ دیکھئے مثال کے طور پر جرمنی میں اٹلی میں آسٹریہ میں پورچوگل میں چودہ سال کی عمرے ایج آف کنسنٹ ہے ایج آف میریج زیادہ ہے ایج آف میریج اچھا ہوگی مطلب مطلب کہ اگر کوئی اٹھرا سال کا ہو گیا اس سے کم ہے تو شادی نہیں کر سکتا لیکن زنا کر سکتا ہے ایڈلٹری کر سکتا ہے چودہ سال کی عمر ہو گئی تم زنا کر سکتے ہو میریج نہیں کر سکتے چائنا میں چودہ سال کی عمر انگولہ میں بارہ سال کی عمر فلیپینز میں بارہ سال کی عمر ایج آف کنسنٹ تو ہم دیکھتے ہیں یہ آف کنسنٹ کا یہ جو ہے یہ کانٹرڈکشن ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میریج نہیں کر سکتے کیونکہ تم بہت چھوٹے ہو تو زنا کیوں کر سکتے ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں فیزیکلی نہیں صحیح ہوگا اگر آپ میریج نہیں کر سکتے ہو یہ ایج میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کئی کنٹریز کی یہ ہسٹریز ہے کہ یہ ایج کم ہوا کرتی تھی اور ہم اپنی انڈیا کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں بھی ایج آف کنسنٹ سولہ سال ہوتی تھی اور ایج آف میریج اٹھرا سال لیکن ڈلی کے کیس کے بعد یہ سولہ سال کی عمر ختم کر کے دونوں کی عمر اٹھرا سال کرتی گئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا بارہ سال چودہ سال سولہ سال اٹھرا سال آخر میں صحیح ایج کیا ہے تو اسلام نے کہا نہیں ایج نہیں اس میں ہم دیکھیں گے فیزیکل ڈیولپمنٹ اور اگر میچورٹی نہیں ہوئی ہے تو پرسن اس ناٹ کیپبل فر میریج لیکن ایج آف میچورٹی اگر ہو گئی ہے تو پھر میریج ہو سکتی ہے اور اس کے اندر بارہ چودہ پندہ سولہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہوگا فیزیکل سٹیٹ آف دی پرسن جو جسمی حالت ہے وہ جسمی ڈیولپمنٹ ہے اس سے ڈیسیشن ہوگا اور وہ ہے ایج آف میچورٹی جو جلدی بھی ہو سکتی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کا دروازہ بند کرنے سے کتنے سارے پرابلمز کے دروازے کھل گئے میں ان پرابلمز کو جانا چاہوں گا آپ مثال امریکہ کی ہی لے لیجیے کیونکہ موڈل جو کئی لوگوں کے سامنے ہیں وہ امریکہ ہے امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تین ایج پرگننسیز کا حال کیا چل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ تین ایجرز میں سکسٹی ون پسنٹ کے بارے میں یہ ریپورٹس ہے جو گچمیکہ انسٹیٹیوٹ وغیرہ کی جو ریپورٹس کے ذریعے ہمیں بتا چلتا ہے کہ سکسٹی ون پسنٹ تین ایجرز زنا کر چکے ہوتے ہیں سکسٹی ون پسنٹ بھی بہت کم فگر ہے آپ دیکھیں گے پرگننسیز تین ایج پرگننسیز کتنی ملتی ہے تو تین ایج پرگننسیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک پوزیشن ہے کہ مور دن تری لیک فائف تھاؤزن بچے تین ایجرز لڑکیوں کو پیدا ہوئے after all the family planning methods سارے contraceptives وغیرہ جس کے physical جو damages ہے harmful effects وہ سب دیکھنے کے بعد میں جو ہم نے بات کی ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے explain کیا تھا کہ certain methods کے اندر کچھ failure rate ہوتا ہے یہ جو 3,5,000 pregnancies ہے یہ failure rate ہے کیا آپ کو پتا ہے AIDS اور HIV HIV اور AIDS کے اندر تین ایجرز میں کتنا ہوتا ہے امریکہ کی total population میں سے تین ایجرز سے 19 ٹکا ہے لیکن AIDS ان میں سے 26 ٹکا کو ہوتا ہے سو لوگوں کو AIDS ہوا تو 26 تین ایجرز کو AIDS ہو رہا ہے کیونکہ کیا ہے معاملہ کہ ایک natural ضرورت ہوتی ہے spouse کی companion کی اور جائز طریقے deny کی جاتے ہیں ناجائز طریقے کھول دی جاتے ہیں پورا کے پورا یہ جو سوال ہے یہ پچھلے ایک سوال سے اور ایک سسٹم آف obscenity ایک open culture جس کے انہوں نے دیکھا کتنے سارے far reaching results اور غلط consequences ہے اس culture کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسلام نے marriage کو permit کیا ہے کئی سارے benefits بھی ہوتے ہیں جب دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہے تو لڑکا responsible زیادہ ہو جاتا ہے آپ کتنے سارے لڑکوں کو دیکھیں گے جو irresponsible زندگی بتاتے کیونکہ وہ marriage نہیں ہوئی ہوتی ان کی اور کتنی سارے لڑکیوں کو دیکھیں گے کہ وہ adapt نہیں کر پاتی circumstances میں جب جلدی شادی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسری کے ساتھ adapt بھی better کر پاتے ہیں ایک better marital life ملتی ہے زیادہ سالوں تک جوان رہیں گے اور کئی سارے اور benefits ہوتے ہیں یہ association سے اور جو سارے negative effects کوئی سوچ سکتا ہے وہ ساروں کے answers بھی ہیں ان فائدوں کے ساتھ نقصانات بھی تو ہیں جیسے ان کی education اور دوسری چیزیں سفر ہوتی ہیں education کے اندر جو Indian perspective ہے کہ marriage ہو گئی یعنی education ختم ہو گئی یہ perspective سے ہم ڈیفر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ویسٹ کے اندر common سی بات ہے کہ 50 سال کا ہو کر کوئی اپنی graduation کی ڈگری فالو کر رہا ہے اور common سی چیز ہے کہ لوگ اپنے career کے ساتھ اپنی education کو آگے بڑھاتے ہیں اور کئی ساری اپنی ورلڈ کی اپنی priorities کے ساتھ میں اپنی education کو balance out کرتے ہیں تو یہ ساری possibilities ہیں یہ جو concept ہے marriage سے پہلی education ہو سکتی ہے marriage کے بعد education نہیں ہو سکتی یہ concept غلط ہے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ طلب العلمی فریدتونالہ کلی مسلم every single مسلم پر ہر ایک مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم سے مراد سارا وہ علم و نافیہ beneficial knowledge ہے تو حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے بلکہ اس کے اور avenues open up ہو سکتے ہیں بہت سارے اور راستے open up ہو سکتے ہیں at least غلط چیزوں کے اندر جو لوگ involve ہو جاتے ہیں تو اس کا جو trauma ہے اس کی جو diseases ہے اس کے جو stigma ہے اس کے جو سارے problems ہے اس کی جو bad conscience ہے اس کے جو سارا exploitation ہے وہ ساری چیزوں سے بچ کر ایک جائز دائرے میں رہ کر ایک صحیح چیز میں رہ کر صحیح طرح سے ایک آدمی develop ہو سکتا ہے ایک انسان develop ہو سکتا ہے زی صاحب ایک بہت ہی اہم بات جو اس پورے discussion کے بیچ میں مجھے سمجھ میں یہ آئی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی wisdom ضرور چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں میں بھی جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہی weird سی لگتی ہیں یا بہت ہی عجیب سی لگتا ہے یا آپ یہ تلاش کرنے لگتے ہو اس میں کچھ کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے یا ہمارے غیر مسلم بھائی جب اس پر پوچھتے ہیں تو کچھ apologetic view رکھیں کہ بھئی اس کو چھپا لیں یا اس کے لیے کوئی معذرت جیسا لحظہ پیش کر دیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس لیے ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس کی philosophical یا اس کا reason scientific کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے جیسا آپ نے اس میں بتایا کے لیے جن پلرز کی ضرورتی ان ایک پلرز میں سے بہت اہم پلر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی اور دوسری چیز اس پورے کانٹیکس سے اگر ہٹ کے بھی دیکھا جائے ناظرین یہ تمام جو ہم نے بات کی سائنس کے پس منظر سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو فیزیکل لیبل پہ یا پھر سائنٹیفک لیبل پہ بھی یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے رائج رہی ہے اور نہ صرف آج کے ٹائم میں ختم اس لیے کر دی گئی ہے کہ اس کے میڈیکل یا ہیلتھ وائز کچھ نقصانات ہیں بلکہ یہ الٹا سسائیٹی کو نقصان کر رہی جیسے آپ نے مجھے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپولوجیٹک ویو رکھنا چاہیے زیزہ صاحب یا نہیں اس پر ریسرچ کر کے اس کے جو نقاط ہیں ان کو نکالا چاہیے مجھے اتنا پتا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اللہ نے جو کچھ بتایا وہ انسانوں کے بھلے کے لئے ہی بتایا جو چیز اوپر والے کے طرف سے آتی ہے اسے سمجھنے میں ایک انسان ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائے لیکن وہ چیز غلط نہیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس موضوع پر بڑے شرمندہ ہو کر جواب دیتے ہیں یہاں تک ایک بڑے فیمس سپیکر ہیں جنہوں نے یہاں تک بھی کیسے بھی ثابت کیا ہے کہ آئیشہ ردلانہ کی ایج ایٹین یورس تھی جو ملکل نہیں صحیح ہے اسی لئے میں نے سارٹنگ میں بتایا کہ سات الگ لگ حدیث ہیں اس موضوع پر تو ہمیں بتایا کہ یہ چیز الٹا سلیوشن ہے آج دنیا میں جو موریلیٹی خراب ہو رہی ہے اور جو پورا اتنے سارے فار ریچنگ کونزیکونسز جو دنیا کے ہر طبقے تک پہنچ سکتے ہیں جو نقصانات ہے اس کے تو وہ چیز کو سمجھنے میں ہمیں بڑے پلان کو جو اب جا کر یہ جو ایج لیمٹس لگائی گئی ہے بڑائی گئی ہے اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے ہم نے دیکھا پلاننگ کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس کے اندر ایج آف کنسنچول سیکس کو نہیں بڑھایا گیا وہ بہت ہی کم رکھا گیا مطلب کہ کلچر کو کس طرف دھکا مارا جا رہا ہے کس طرف پش کیا جا رہا ہے ایک بات سوچنے لائک ہے ایک سٹڈی ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ پہلی بار سن کر ہی سہمت نہیں ہو جائیں گے شاید لیکن آپ تحقیق کریے سٹڈی کریے اور ریسرچ کریے جو باتیں آپ کے سامنے کسی لیے صرف یہی پروگرام میں نہیں اسے پہلے بھی جو کہی گئے تھی وہ سب کو دیکھ کر اس کے مطابق سورسز موجود ہیں ناظرین اور انٹرنیٹ پہ سارا میٹریل موجود ہے سارے سورسز جو زید صاحب بتاتے ہیں وہ آپ کو اوثنٹک سورسز سے ہی بتاتے ہیں اور یہاں پر بہت بزا آیا کیونکہ اسی لیے ہم یہ پروگرام فیس تو فیس کرتے ہیں کہ دونوں پہلووں کو بہت ہی اپیسوڈ میں ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے فیس تو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی